بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم سات آسمان کراس کر اوہ شہادت سالسہ والا ہے یعنی اوہ دے ویچ علیون ولی اللہ اے جڑا ناکہ سے کلمہ ہے پہلے آسمان تے نہیں جاندہ ہے نہیں ہوتاں گی لین جانا ہے کچھ بندیاں کیا شیعہ نے ہون علیون ولی اللہ شروع کیتا ہے ہون کال پرسو کال پرسو یاد رکھیں مسلمانہ حضرت آدم علیہ السلام دی خلقہ تو پہلے دی علیون ولی اللہ سبود پیس نہ کریں مدلس پرمدہ فیدہ ہی دیں کتبِ ارباوی چو پہلی کتاب اصولِ کافی پہلی جلد سوا چار سو کتالی ورکتہ خبا پاس تبہ تحران چھٹے لال ولاد فرماندن لما خلق السماوات کی برارد جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان خلق فرماندن اللہ نے فرشتہ نوحکم دی تعدان پڑ فنادہ شہد اللہ الہ الا اللہ شہدنا محمد رسول اللہ شہدو النامیر المومنین تیرے میرے صادق امام فرماندن گوجری آلے ہو ٹوبے آلے ہو گردون وادے سعیدو مومنوں چھے میں امام فرمانا کتبِ ارباوی چو پہلی کتاب اصولِ کافی پہلی جدو اللہ پاک نے زمین و آسمان خلق فرمانا اجے بابا آدم نے اسی بنیا بابا بنیا مٹی نال مٹی پہلے بابا باد بیچ تراب پہلے مولا صادق فرمانا حضرت آدم دی خلق تو پہلے زمین و آسمان دی خلق تو پہلے اللہ نے جڑی فرشتے کل ازان دوائی او دے چلا دی توحید دی گواہی پاک رسول دی رسالت دی گواہی اور مولا لی دی امارت اور ولایت دی گواہی تو گئی نا علی انو والی لہون شروع ہے کوڑی دیا کوڑی دیا کوڑی دیا علی انو والی اللہ تے تیرے پیو تم ہی پہلے بسم اللہ یا او تیرا میرا بابا آدم ہے نا تے حضرت آدم علیہ السلام دی خلق تو پہلے دی ازان ویچ علیون پنجی کتابہ فکر حدیث دیا پنجی ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی جیدے چاہلے سنت پانیا دی کتابے از سلافہ فی عمر الخلافہ اس دی رائٹر نے ستویں صدید محدث عبداللہ مراغی مصری حنفی صفحہ کتاب دا پینٹی چھتی شیعہ دی کتاب الفق آیت اللہ شیرازی جلد انی صفحہ تین سو چوٹی مرکی دا خبہ پاسا چوٹی ستر بیروڈ دا چھاپ شیعہ سننی کتابہ چھ لکھیا ہے غدیر تو با سلمان محمدی نے ازان دی تھی تھی اپنی ازان ویچ بھر بایا اشہدونا امیر المومنین و امام المتقین علیم ولی اللہ کو جو بندیاں دے مو خراب ہو گئے یاد رکھو سیدو مومنوں علی انو والی لادہ ذکر سن کے جدے چہرے تے رونہ کا ہے سویرے اٹھ کے بعد قدماتے ہاتھ رکھ کے مادہ شکریہ نہ کرے امانت وجہ خیانت نہیں کی تھی آرادی انو والی لادہ ذکر سن کے جدے چہرے تے لوڈ شیڈنگ ہو جائے سمجھنا دان میں کچھ کالا کالا با کرشان دن نہیں ساری داڑی کالی یہ توجہ ہے سلمان محمدی نے شیعہ سنی کتب گوا ہے ازان ویچ پڑے آشاد والنہ علی انو والی اللہ کچھ بندیاں دے مو خراب ہو گئے یاد رضو اللہ ازان ویچ اضافہ ہو گیا اضافہ اضافہ توجہ ہے تیرے برے نبی فرمایا آم آوائی تم یوم غدیر خمن پاک مصطفیٰ فرمایا مسلمانوں میرا غدیر والا انعان بھول گئے آراز الحاج دا ہجری سوالہ خدم عجمت ملکم تو مولا ہو فہاز آلی مولا ہو اس اعلان دا مقصد ہی ایسی جتے جتے مجھو مستصاد اقرار ہو آتھے آتھے مردی رہے جرے اقرار دے جس طرح سلمانے موت میں زیادہ تقریرانا علی انہوں والیولا تے وڑا کیوں کارنا چاکاڑے ہو چودہ آلے ہو چار سو چودہ میں زیادہ تقریرانا علی انہوں والیولا تے شادی ایس واسطے کارنا علی انہوں والیولا تے ذکر سون کے کہ کنیا دا موں این جو ہو جاندہ ہے جو میں جنا نہیں رو سکے پے کے ناس گئی تسی تو مومن بیٹھے ہو نا تو آڈی میں نہیں گالپیا کہ بڑیاں بڑیاں میٹ گاں ہوں یا علی انہوں والیولا تے خلاف کوئی جندر لیاں کیتیاں میٹ گاں کوئی باہر لیاں کوئی چار مینے پہلے باہر لیاں میٹنگ کیتیاں کراچی میٹنگ ہوئی اچھا کر لیاں بلکل ٹھیک ہے توجہ ہے نا ایم میٹنگ ہوئی ہے اپ روکی میٹنگ کیتی پھو روکی پھو روکی انہیں آکھے علی انہوں والیولا فتنہ دہشت گردی شرارت ہے جڑا علی انہوں والیولا نوازان فتنہ دہشت گردی آکھے دہشت گرد مادہ پتر گوجریالیو کلمہ ہوئے ازان ہوئے یا تشاہد ہوئے عزر حیدری چوی کنٹے مباد سے واسطے ہاز آ رہے لیکن میں یہ کی شرط ہے اگر میں عدالت دے بے چھ اے نا دیاں کتاب آچوں ازان بے چلی انہوں والیولا دا ثبوت پیش کر دیتا پھر پاکستان دی کوئی ایسی مسجد نہیں ہونی چاہی دیجی چلی انہوں والیولا دی ازان نہ ہو بے حیدر 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 بسم اللہ حیدر 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 عبو رضی اللہ انہوں ملنگ جی پاک نبی دی زندگی ازان وچلی انہوں والیولا دی گواہی دی پھر کوچھ بندیان دا موٹ ماتر لالو گیا توجہ ہے تسی پرشان نہ کرو ولایت دا زکر سون کے بندیان دے رنگ پاس جان دے نمنافق شروع تو سلوات پڑھے بابا دے حیدر 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 عبو زر نے علی بن ولیلہ پڑھیا ازان بچ کچھ بندے ٹوڑ گئے یا رسول اللہ ایڈی لمیزار ایڈی لمیزار شیعہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے نبی فرمایا ماہ ازالت الخدرہ راک اللہ تلگبران آزیل احتر آسدہ کام نبی زرن پاک مصطفیٰ فرمایا نیر گو آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا نہیں غبارلو زمین نے کسی ایسے شخص کا بودھ اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو شیعہ سنی بھائیو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سابتو زیادہ سچے کیوں ہیں اوہ نہ آزان بچ لین و لیلہ دی گواہی دیتی حدیث حینب بھی تو پتا چال گیا جلہ آزان بچ لین و لیلہ دی گواہی دے اوہ دے جیا سچا کوئی نہیں جلہ آزان بچ لین و لیلہ نے دہشت گر دییا کھو دے جا کھوڑا کوئی نہیں کھوڑی مانا پتر ہے سنبانو بوزر دی ازان وچ علیون ایک مہربان کا لگا ہے حدری صاحب تو آڑے جو بارہ امام ہن میں کیا ہن توجہ ہے کوئی انتظار دا فیدہ ہویا کہ نہیں کوئی انتظار دا فیدہ ہویا کہ نہیں میں نے بارہ امام نے تو آڑے بارہ امام آجوں میں کسے نے علیون و لیلہ پڑھی ہے میں کھا پڑھی ہے تبا جو ہے اگر کسے اپنی کتاب بچی کو کھا جو کہ کسے امام نے علیون و لیلہ پڑھیا ہوئے خیر ہوئے مولا قبول کرے غصہ کر گئے ہوتا ہے چوکلو یار کی ہو بی بی پاک تو آڑی نیاز قبول فرمان کتاب میرے ہاتھ میں چھے کتاب دا نام اس بات الہدات اس بات الہدات بن نصوص والموجزات جلد نمبر دی دوے صفحہ چار سو پینٹھے برگدہ خبہ پاس آئے ستر نمبر دسے فصل نمبر بائیے حدیث نمبر دو سو ستارہ آئے اس کتاب دے ریٹر نے محدث اکبر محمد بن حسن حر عام دی میں بابا جی مولا علی دے رازان چکر راز سنان لگا اکدیمی مجلس ہے سلانہ تھارا جیٹ دی تیرا رجب نجید و مولا علی خان نے کہہ بچ ظاہر ہوئے نازل ہوئے گال میری پلے بان لو شیعہ ہوتے سننیوں مسلکہ پڑا رکھو شیعہ سنی بھائی بھائی گال پلے بان لو پانچ بارا چودہ ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہندن نازل ہندن جیڑ آکھے ساڑی طرح جام دن او دی بے بے تے لانہ تے توجہ ہے تیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدر نعرہ 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 تیرا رجب نجید و مولا علی خان نے کابت نازل ہوئے خررہ ساجدان مولا علی دنیا تے ہندی ہے ہی سجدہ کیتا ہے میں عالم تصور چاکھا مولا دنیا تے ہندی ہے ہی سجدہ کیتا ہے سجدہ کی رہے کے کسو کھڑ سکھیا نہیں امیر کعنات فرمایا عالم تصور چاکھا امام ہندہ یو بے جڑا پڑا علم نال لے کے ہندہ ہے وہ امام تے نہیں ہندہ جڑا مسئلہ دسنواز تبیتی کلٹیوشن پڑھتا پھر ہے سمارا فورا سر شریف پھر مولا علی نے سجدہ کیتا سجدہ ویچو سار اٹھایا سمارا زنوہ کاما پھر مولا علی نے ازان پڑھی تے کامتا کھیں فرشاہدہ للہ غبل وحدانیات مولا علی تیرا رجمنو مولا دے رازان چوے راز مولا علی تیرا رجمنو خانے کعبے چوندیا ازان پڑھی ازان ویچلا دی تو ہی دگوا ہی دیتی یعنی پڑھیا اللہ کا ولی ہوں رسول کا بلا فصل جانشین اس باتل حدات نہ ہوئے جلد دون نہ ہوئے صفحہ چار سو پیٹھ نہ ہوئے تینا رجمنو مولا علی کعبے چاہ کے تو ہی دو رسالت و بعد اپنی ازان ویچا اپنی ولای تیگوا ہی دیتی نہ ہوئے تے مجرم آم تو سا مولا دی منی ہے کہ مولوی دی جڑے چو پیٹھے ہو تو اڑا ہور پروگرام مولا دا فرمان چھڑھ کے موت بھی پچھے لگنا ہے یہ جو میں امام حسین اچھڑ کے یزید پچھے جا رہا ہے اجڑے کہیں دین علی انو علی اللہ تیسری چوتھی صدی میں شروع ہوا بنی دائنم کدور میں بنی دائنم کدور میں ایسا پکوات جیو کبچھو ہے اجڑے بنی دائنم کدور میں اپائی بنی تیسری صدی چلی انو علی اللہ نے شروع ہویا مولا تیسری صدی تھی نہیں دنیا تھی آئے چودہ سو سال پہلے آئے خود مولا علی اپنی ازان ویچا اپنی ولایتی قواہی تھی تھی اور اے روایت موتبر محدث اکبر دائنس روایت تو استدلال کرنا ہے اجڑے موتبر ہون دی دلیل صاحب و سائر شیعہ محمد بن حسن خود مولا علی نے اپنی ازان ویچا اپنی ولایتی قواہی تھی جدو علی انو ولی اللہ خود مولا علی انو ماف نہیں مولا علی دے منن آلے انو کی میں ماف ہو ساکتا ایک بندہ کہیں دے آئے ہی تو توڑی سمجھ نہیں ہوں دی مکھا کا کیڑی اکے حضرت علیہ جے کعب چاہے تھی ہون دی آئیں زانہ دیں لگ پہ وڑا ہو ساکتا اتنوہ حوالہ دینا کتاب دا نام منتخب التواریخ اس دیریٹر نے محدث حاشم خراسانی اے پینڈاڑے ہو محمد بن حنفیہ نا سنین آجے اچھا اینا دی والدہ دا نام سی جناب خاولا اے مولا علی علیہ السلام دلنا شادی تو پہلے نا جناب خاولا ایک جنگ ویچ قید ہو کیا ہیا تھا تے بڑے ہاں بڑے ہاں چاہیا جناب خاولا شادی کر لیئے ویا کر لیئے جی تو اگے ودے نا تے جناب خاولا نے یہاں کیا میرے نا ویا ہونے کرنا ہے جنہیں منو دس نا میں پیدا ہون دیا گالکڑی کی تیسی تو پہلے تھا جیز مون المسلمان اگے ودے لمکے مون پیچھے آگے اگلے پھانے داتے پتا کوئی نہیں از ویلے میرے مولا علی مشکل کو شاہ کے ودے فرمایا خاولا منو سجان میں علیہ جڑا تو دنیاں کے پیدا ہوئی تو تو ہی در سال تگواہی دیتی پھر تو آکا میرا شہر علی ہوئے گا جی دنال دا بہادر جگتے کوئی نہیں ہوئے گا تری گل تری ماں نے پٹی تلک کے پٹی بادو نال بان دیتی مولا علی فرمایا مزربانو یقین یوندہ پٹی کھول کے بے گھلا جس مولا علی دی ہومن والی بیوی دنیاں کیوں دیاں کلام کر سکتیے تیرا رجبنو حیدر کر رازان کیوں نہیں پر سکتے جی تو اڈے سمجھن دی کیا بات ہے تبجھو کوئی آج بھی کسی دی کوئی شاہر چھوڑا لے نا تک کہیں دنے گاموں نو لے جو مسید تے گاموں مسید تی آکے آکے میں پھیکو دا ٹگا نہیں کھولے یا تے سارا پینڈ یقین کر جاندہ ہے سارے مولوی بھی کیوں انہیں مزید تے آکے 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 آیا چاد بھی شدیدہ گاموں نامی بندہ مزید تے آکے آکے میں چور نہیں وہ دی گالتے مولوی یقین کر جاندہ یار آئی محمد باپ علی کھا بچ آکے اپنی ازان بچ آکے اپنی ملائی تک واہی دیندہ ہے جب ہی یہ نہیں جنوباری 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 تو سوچھو جو ہاں جی یہ مسید تا نکلنے کاب آسل کاب آسل مسید مسید لیچ کو یا گیا کہ میں نہیں کیتا وہ دی گالتے یقین تے ہمیرے کائنات اپنی ازان ویچ اپنے نام دی تلاوت کرن تے ادھے بھی مولوین پوشید آپ فکریں جی یہ بڑی دائی لم کداؤر میں شور بڑی دائی لم کداؤر ایک بڑے باندر اپنی کتاب چلی ہے توجہ ہے اب ہے اسلا بات دائی بڑا باندر انہیں ہے جی بلا فاصل تے یہ تبرہ ہے تبرہ ہے یہ باند کرو باند کرو باند کرو ازانت شادیشیہ دی ازانت کوئی تبرہ دلہ بازی کوئی نہیں اینجی مولا علی پاک دین آن منافق جڑے نے اساڑے دین مولا دین آن نہ چھیڑ بد مکسر میرے جذبہ ایمان کو مجھے گھٹی میں پلائی ہے میری ایمان حبی حیدر ایک مہربان کرنا کہا ہے حیدری صاحبہ والا ٹھیک ہے صاحبہ وسائلشیہ میں مرادشاہ ہی نہیں کھلوتا کہتے ہی جائے کوئی اور جگہ ہے کوئی یہی ہے دربار یہی ہے نا اچھا وہ پینڈ دانا ہے دربار یہ ہے مرادشاہ اچھا پینڈ دانا ہے تو اے پینڈ دی گال کرنا ہے لوگ مدینے پھر گے سانبات پڑے با 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 بلاندہ پھر اندی کڑی گال وہ سورہ منافقون قرآن چاہے نا سورہ منافقون مراد آلیں واسطے تی نہیں نا لتھی تو وہ سرکار نا رہے ہیں دارے یہ اتھے بھی پھرے سان لوگ کے کوئی گال نہیں ہے مومن جڑا ہوں دا ہے وہ اپنے کی دیتے ڈھٹیا رہے گا ہے ساری دنیا چھاڑ جے مولا فرمایا میرا ہیک بندہ میری ولایتہ کائل ہوئے منکافی ایک بندہ میری ولایتہ کائل ہوئے منکافی اے مربان کہنے لگا ہے ادری صاحب ہے اب اللہ بڑا مضبوط ہے ٹھو سبو دیتا ہے پاکین مولا علی اپنی ازان ویچہ اپنا نام لیا ہے تے حضرت علی کو پھر نمازاں بھی تے پڑھائیان کہ دی نماز میں چھوئی حضرت علی نے اپنا نام لیا ہے میں کیا لیا لیا دلیل دین لگا تو اڈے زین چھے تر توجہ دلان لگ اے انی ماہ رمضانوں جدو مولا علی نو ضرب لگی شیعہ سنی کتب لیکھ دی ہیں شیعہ سنی علماء بھی پڑھ دیں پاپا جدو مولا علی پاک نو ضرب لگی تے مولا کی بھرمایا فوز تو برب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا کسے چنگے بندے دے سر تے قرآن رکھے پوچھو جڑا مولا علی فرمایا میں علی کامیاب ہو گیا نماز دے ویچہ کھیا یا نماز و بار نکل گیا کھیا ہے وہ ویچہ کھیا ہے جدو خود مولا علی نماز ویچہ اپنا نام لئے دن وہ حیدری کڑے جڑا تشاہد ویچہ علی انو بری لاتی تلاوت نہ کرے چار سو چودہ چاہ کالے ہو یا مراد شالے جتوں دے بھی بیٹھے ہو قرآن تے دونوں ہاتھیں کڑے تے بار بار قرآن تے دونوں ہاتھ رکے کہیں چودہ چاہ کالے ہو مراج شریف دی رات مراج شریف دی رات جڑی ازان ہوئی ہو سازان وے چلی انو ولی اللہ مراج شریف دی رات پاک رسول نے جڑی نبیانو جماعت کرائی ہو دے تشاہد وے چلی انو ولی اللہ کوئی جذباتی بات نہیں حق دیکھا لے تنویر الیمان سکت الاسلام یاکوب کلانی جو دے سوڑا سترہ چھ مجود ہے پاک رسول نے جڑی شب مراج مات کرائی ہو دے تشاہد وے چھ مولا علی دی ولادگ واہ دی تی جدو رسول علی انو ولی اللہ پاڑ دیتے غلام رسول ایک مہربان کہنے لگا ہے حدری صاحب ٹھیک ہے مولا علی مہر حمزان زرب لگی تیا کھا مہلی کامیاب ہو گیا مولا علی نماز چاہ اپنا نہ لیا حوالہ تسان دیتا ہے پاک رسول دی نماز چاہی بھی ولایتے پر نئی انسانوں کسے موجتہد دا فتوہ وغاؤ موجتہد ہر سال مجتہد بھی نمی آن دن دوسری صدی سے دے حوالے لکھیں میرے حتوے کتاب ہے ایدہ نامیہ شہادت السال ساتو تیسری گواہی یعنی علی یون سیدوں مومنوں کے کتاب لکھئے ایران دے مرجی علی قدر نے پینٹ سالوں نے زندگی ہے زندہ عالم دین نے جیدہ حوالہ سنا رہے ہیں انہ دے نام محقق مفسر آیت اللہ نجاہ تائی تائے آلی تائی نہیں تویں آلی تائی آج میں ہاتم تائی لگے آجان آیت اللہ نجاہ تائی مددل اللہ علی چار سو ایک صفحے تھے سیدوں مومنوں اربیج کتاب لکھئے کیسے کلتے اوہ فرمان دین اشہادت السالساتو واجبتون وجوزئیتون فیل ازان والا اکامت و تشاہد سلات و سلات المجت مرجی علی قدر فرمان دین علی و علیہ کی گواہی دینا واجب ہے کلمے میں بھی ازان میں بھی تشاہد میں بھی نماز جنازہ میں مرجی علی قدر کے اندنے کسی مولوی کو کسی پیش نماز کو کسی مسجد کے پیش نماز کو کسی مدرسے کے مدرس کو پرنسیپل کو وائس پرنسیپل کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نماز کے تشاہد میں سے علی و علیہ نکال سکے کیوں فرمان دین علی اصول ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے بابو دو کھڑا ہمیں برتے مار جانے جہان چھاڑ جانے جملہ یاد رکھے کبردیاں کندھا تک کام دے گا غازی دانم کھولے خالق دا قرآن سہتے رہ کے کہیں نہ چودہ چکا لیا جمیں شراب پینا حرام ہے جمیں جوا حرام ہے جمیں زنا حرام ہے جمیں لواتا حرام ہے جمیں سور حرام ہے اے میں مولوی دیا کہ کلمے ازان یا تشاہد بھی چوہلین وعلیلہ چھڑنا حرام حالی 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 اے پندہ دن نیام چال دا تے نیام ہے قرآن سہتے رکھے جمیں شراب پینا حرام جمیں سور کھڑنا حرام اے میں کسے مولوی دیا کہ عبادتا چوہ مولا علی مشکل کشادہ نام کڑنا حرام فرازِ دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں رہے گا ذکرِ علی ہم زبان دیتے ہیں صفے بناو محیبوں کے دار سے میسم نمازِ عشقِ علی کی آزان دیتے ہیں میرے بزرگ علامہ تعجید نے حیدری مالک انہ دے درجات بلند کرے جتنے علی انو ولی اللہ پڑنا لے عبرار شاہ جیدے بانیے مجلس دے مرحومین سمیت دنیا تو جا چکے ان مالک صاحب دے درجات بلند کرے تے جنے علی انو ولی اللہ دے مخالفت کر کے قبرِ ٹورگن مالک قبر ویچ اونا دیا جتیاں ویچ اور چھتران ویچ اضافہ آفار باہ اچھا آمین آکھون سب ملک میرے بزرگاں نے اپنی زندگی کتاب لکھی سی میرے ہاتھ ویچ ادنام شہادت سالسہ کا جواز در تشاہد نماز اس کتاب جب بزرگاں نے نماز ویچ چلی انو ولی اللہ دے تلاوت کرن تے سولہ ماسون دے فرمان لکھے ساٹھتے پانچ پینت مجتہ دین ازان دے فتوے بھی لکھے اے سفہ نبے کانوے تاک اردیو اگو ساری عربی فارسی ہے اے دے کتاب دے تین نیشن بزرگاں اپنی زندگی جی دوکہ نو دیتے سن ایک کتاب کو چھے سات سال ہوگے سن موقع گئی ہے تو میں مومنین دے بھرپوری سرار نل ایک کتاب دوبارہ چھپائی ہے اے دے چھو میں سو سفے دا خود اضافہ کیتا ہے اگے اس کتاب دے سفے سن ایک سو چھے تر ہونے دے سفے نے دو سو بتر بتران دے سا دکے اے سفہ نبے کانوے تاک اردوئے اس کتاب دا ہر کاروے چونا ضروری ہے اے پیچھے کرونا ہے نا کرونا تے حکومت لو ویکسین دا انتظام ہو گیا ہے اے جنہ کرن چلی انو وریلا دے انکار دا کرونا ہے اے کتاب ویکسین دا کام دے گی توجہ ہے شہادت سالسہ کا جواد دار تشاہ اے تو آڈے چو جڑا کوئی کتاب لانا چاہے مجلس تو بعد اے گڑی دے کھول آکے میرے ڈرائیور علی راول بلوچ کھول اے کتاب خرید سکتا ہے اے نبے کانوے تاکردو اگر بھی فارسی ہے اے لائک مطالعہ کرے آجے اضافہ بھی ہے اجڑے کہیں دنی علی نو اللہ کیسے محلوم نہیں یا کیا کیسے موجتے جاؤ ہاتوا کوئی ماسوم دا فرمان بھی ملے گا مرجی علی قدر دا فتوہ بھی ملے گا بڑی مدلل کتاب رئی گا لزانڈی دو تین اے تہور سنا دیا جے تھکیاں نہیں بیٹھاتے تو ان کو آئے تھے اب آوے ریا شاوی آگنے کا ٹھاڑے توجہ ہے ادھی میں تقریر کارشاڈی ہے تے تھوڑی جی ہور کارشاڈ وہ یا تھے فیصلہ بات بین لاکھ جاندہ ہے بابا جی گورنمنٹل ہو یار من کر بین لوا آشار دن میرے تمہ کی کرا اچھا یار وڈی تو بات دساندہ سلوات بڑھے بابا جی بلندارت کرا بسم اللہ اگر و عشمان الرحیم وازان من اللہ ورسولی لنہ سے یوم الحجل اکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسول بابا جی تیان کرے آیتہ ترجمہ اللہ رسول کی طرف سے ہاتھ کے بڑے دین ایک آزان ہے شیعہ دی کتاب تفسیر نور سکرین تفسیر یاش اہل سنت بھائیہ دی کتاب تفسیر دور منصور چوتھے لان وراد فرماندن سورہ توبہ کی آیت نمبر تین میں جو لفظ آزان آیا ہے آزان سے مراد میرا دادا لی ابن ابی طالبہ ہے آزان سے مراد چوتھے امام فرماندن مولا علی قرآن ویچھ جڑا لفظ آزان آیا ہے شیعہ سونی کتاب دے حوالے دے رہے ہیں جناب مولانا فاروقی صاحب توڑے نامی دسویں صدیدے مفسر محدث جلالدن سیوتی تفسیر دور منصور جلد نمبر تین صفحہ دو سو یارہ ورکے دے خبے پاسے دی چوتھی سترچ لکھ دینے آزان ہے ہی علی تے جیدو مولا علی خود آزان اوزان کیڑی ہے جیدو چاہیدر کرار دانان پینڈالے شیعہ سنیو آزان مولا علی دا قرآنی نامی جائیلی مدد توجہ ہے فقر و زاکرین جاگ صاحب تشریف لین وہ فرمان دینے میں آم جاگ نہیں ولایت اڑا جاگ داؤں سنوات پڑھنوالے محمد ازاد لاو جی میں دس منٹ اہور پڑھ کے تیجازت چاہے دس منٹ بہہور حاضری دینا مالک تو آڈی میری عبادت قبول کرے بانی مجلس تا ہے تمام ازان سے مرادی مولا علی اے جلال جنہ سیوتی اہل سنت یا علی شیعہ سنیو پائی پائی جڑا انہاں واپسے لڑائے غیر ملکی جنسیہ دا بندہ ہے وہ فندڑ مولوی ہے فندڑ فندڑ نہیں فندڑ شیعہ سنیو پائی پائی نہیں میں مخاطب ہوسو بندینوں جنہو علی انہو کل میں ازان یا نماز بے چنگا نہیں شیعہ سنیو پائی پائی نہیں مالک ساڑے پاکستان اہمان دا گہوارہ بنا ہے ساڑی آرمی نو مولا سلامت رکھے چودہ چاکالے ہم انہو فوجی بڑے پسان دین کیونکہ فوجی چوی کواشن چال دین فوجی چوی کسے بوزل نو بہادر بنانا ہوئے نعرہ حیدر دالان دینے فوجی بھی کہیں دینے ون تو پھری آگی آئی پاریٹ سلوات پڑے باواز شیعہ سنیو شیعہ سنیو کتابان دے مطابق ازان مولا علی دا قرآن نہیں نہ آئے جیدو مولا علی مجسم ازان ہے او ازان کری ہے جیدو مولا دا نام نہیں پاروہ پارا سورہ نور آیتن برکتالی بسم اللہ خیر ورحمن الرحیم اللہ بھرباہ میرا سنیا محبوبہ تونے نہیں دیکھا کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تصویح پڑتی ہے اور پریندی اللہ کی عبادت کرتے ہیں پر کھول کے پریندیا نو بھی پتا ہے بابا جی عبادت کی میں کرنی اس آیت دی تفسیر وی سورہ نور دی آیتن برکتالی دی تفسیر وی کتاب و توحید شایخ صدوق سبا دو سو پن باکر شای جی تو آڑے میرے مولا لی فربایا آسمان تی اللہ دیکھا فرشتہ مرگ دی شکل دا اکو کڑا مرگ نما فرشتہ مولا لی فربایا جیڑا آسمان تی مرگ دی شکل اللہ فرشتہ او دی سردی کل گی ٹوپی اور شیلہ ہینا نماز کارتی اس مرگ نما فرشتے دے پہران دے پنجے سات زمینہ پتان چکٹے ہوئے اس مرگ نما فرشتے دے ایک پار برفتہ بنے ہیں دوسرا اگ دے پڑے ہیں کل نما حدر وقت سلا جی تو نماز دا ٹیم ہوندہ ہے آسمان تی مرگ نما فرشتہ اپنے دو میں پر پڑھان دا ہے برف والا پر اگ والے پر نو بچان دا نہیں اگ والا پر برف والے پر نو پگلان دا نہیں تیرے بار مولا لی فرمایا آسمان تی مرگ دی شکل والا فرشتہ اپنے کل گی ارشے لائے درماز کر کے اپنے پیرہ دے پنجے ست زمینہ پتالت گھڑ کے آسمان تی مکمل طاقت اور جرت گی ازان دے او دی ازان بن چلید ربی اللہ ہے علی مولا علی مولا انا وسیہو خیر الوسیین او فرشتہ ازان تیسری گواہی دیں دا ہے او علی مولی اللہ پہلے پڑھ دا پھر چاہو دا چاہو دے کوکڑ بھی اٹھ کھلوں دیں بانگا دیں نواز دے یعنی زمین دے مرگیں بھی جاگ جان دیں اجڑے کہیں دے علی مولی اللہ پڑھنا لے گالی نے نسہری نے مشرق نے مشرقہ مان دیا پترا جڑا فرشتہ ازان تی علی مولی اللہ علی ازان دیں دے او بھی گالی اب پھین ڈالے ہو جڑا علی مولی اللہ علی ازان دیں دے فرشتہ ازان تی او دی ڈیوٹی تو ساں لائیے میں لائیے مراج شاہ تو کوئی بندہ گیا او دی ڈیوٹی اللہ نے لائیے تے تین اس کا مدنائی ازان الہی دنا علی و علی اللہ ہے اور ازبادی میں وضاحت کرنا پاکستان دی سرزمین ویچ شیعہ ویچ کوئی گالی نہیں کوئی نسہری نہیں کوئی مشرق نہیں سب مکسرین دی بدماشی پہ غیرتی ہے جڑے مولا علی نے پیار کرنا لے انو علی و علی لہ پڑھنا لے انو گالی نسہری تے مشرق کہیں میں دلیل دیں لگا زاکر صاحب انہ دا وڈا بھی منے دا دلیل دے وڈے تو وڈا ملانگے گجرے دا ہے توبے دا ہے سرگو دے دا ہے پکھر دا ہے لیے دا ہے گجران لے دا ہے تیرا رج مناندہ ہے مولا دی آمت خوشی کاردہ ہے آمٹھائی کھاندہ ہے تجھے نکھاندہ ہے ہیپی برثڑے یا آئیلی مولا دی برثڑے مناندہ ہے چلے آگر شیعہ علینو اللہ سمجھ دے برثڑے کیوں مناندے اللہ تے لہ میں یلی دو اللہ میں یولا دے وڈے تو وڈا ملانگے پاکستان ویچ شیعہ ویچ اکی ماہ رمضان ماتم کاردہ ہے مولا دا تابوت چاندہ ہے کی مطلبوں نے اللہ دا تابوت چکے ہیں اللہ تے ہیوں لا یموت ہے پاکستان دی سر زمین شیعہ دا تیرا رجب نو مولا دی آمت خوشی کرنا اکی ماہ رمضان مولا دی شہادت ہے زنجیر زنی اور ماتم کرنا ملکرہ دے موت ہے کھلہ ہے ازی علی اللہ نہیں کہیں دے علینو علی اللہ کہیں دے آرے اسی کلمے چھو بھی کہیں دے آزان چھو بھی کہیں دے نماز چھو بھی کہیں دے کسی دے پیودی میں جان نہیں ساڑے کو لے بلایا تھے چھوڑا آخری آئے سورہ عراف اٹھوہ پارہ بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم فعضانا موجن بین بلانت اللہ لظالمین شیعہ سنی ملکے میٹھی میٹھی زبان سے کہو سبحان اللہ کچھ بندے رہے گا یعنی سب ملکے کہو سبحان اللہ سورہ عراف اللہ قرآن لانت پاندے اللہ شریف نہیں اللہ ترد مانم قرآن حضرت عبداللہ عبداللہ اللہ تعالی فرمان لانت پاندے مولانی فرمان ہر اس شخص پر خدا کی لانت ہے جس نے میری ولایت کو چھوڑ دی اندر لے بار لے اندر لے بار لے آج علیون ولی اللہ دخلا میٹھ گا پہ کاردنے لانت نات چودہ سو ساڑ پہ لاندی پہ گئی جننے میں حوالے ولایت جنہی ایتا پڑ ینے حوالے دیتے بندے پتر واسطے بڑے یاد رکھی مسلمان کلمہ اوے ازان اوے نماز اوے کسے مقام تیلی ولی مخالفت نہ کریں ولی ولی حفاظت واسطے رول گئی شریف دی آج تو کاراج بیگ پہ پوشن کتے علی ولی اللہ آج دا دن کوئی داس محرم تو گھٹتے نہیں نا ٹھارا جیٹ تو ہی دو رسالت و بعد بابی علی پاک دی ولایت حفاظت کر دیا قدیم دی ازدار مات می علی ولی اللہ پڑھ نالے بیٹھے سیدو مومن شیعہ سنی پھائی جیدو آئی یکم سفرنو آنو محمد یزید دربار تو آڑی میری مرشزادی فرمایا یزید تے نو کی پتہ تیرے سامنے کون کھڑی ہے تیرے دربار ویچ یحییہ بن ذکریہ نبی دی کبر اشارہ کریں اٹھیں کہ میرے فضائن پڑھے چیہ سنی پھائی یزید حرام زادہ شراب دین باقی دا لفظ انہیں آسانی عزارہ نے فرمایا فضائن میرے کو پیچھے ہاتھ جا سید و مومن و ازادار و ماتمی اتنی گلت و اندس مردان جو کسے نے سیدان دی یہ نہیں خدمت نہیں کیتی جتنی عورت ذات ہو کے جناب فضائن سلام علیہ نے صدا دی خدمت کیتی ہاں وفا بھی کیتی خدمت بھی کیتی پردج میری اماما بینا بیٹھ جناب فضائن سلام علیہ نے نبی پاک دی دور جیدو نبی فرمایا فضائن داست تین دعا ماں ہونے قبول ہو دیا جناب فضائن نے ارض کیتی یا رسول میری پہلی دعا ہے جیدو بین برا کربلا جان میں زندہ ہو ماں فرمایا تیری دعا قبول دوسری دعا داست یا رسول دوسری دعا میری نبی نبی زندہ ہو کربلا نال ہو ماں فضائن تیری دعا قبول تیسری دعا داست یا رسول میری تیسری دعا شام دے دربار اللہ منو اتنی طاقت دے میتوڑی دھی دا پردہ بان کے کھڑی ہو سکا وقد ایمان توڑی یا کو کا منظور فرما بار میں آقاد جلد ظہور ہو بار سفید ازا کمزور ثانی زہر دا پردہ بان کے کھڑی لیکن یزید بولے باغی مار ان فرما آیا میں نواس یہ رسول ہون دن آتے حکم دینی میرے کو پیچھے ہٹ آج میں دربار وچ دزنا چانی میرا ویر غسین باغی نہیں فرز در رسول شیعہ زنی بھائی سید مومن ثانی زارہ نے خطبہ شروع کی نبی پاک دیک نبی نہ صحابی کھڑا کہ کہ مسلمان مندس علیدہ کیڑا پتر دربار میں چاہ گئے لوگ آکھ شکر کر تیری آکھ نہیں علیدہ پتر نہیں علیدہ دی دربار آخری جملہ اجازت چاہ رہے ہیں وقت امام عبادت قبول کرے جتنے سعداد بیٹھے ہو میں سعداد کنیز دا پتر آج علی ولی اللہ پڑھ سید ماف کرنا تھوڑی دیر تو باد یزید بول کہیں دیا تو حسین دی پہنے تیرے تیرے بڑیا مسئیبت یعنی دس ساب تو زیادہ تیرے مسئیبت کری جگہ آئی میں دھارا کتاب اچھ پڑھ مسلمانہ عجیوی اسی شیعہ کرتے لا کے گرمی سر دیچ ماتم نہ کری دھارا کتاب اچھ لکھ کرنی پا رہی آ پیٹ یعنی دین گفت گفت نام اختردر بطول سے ادنا سی شیعہ نہ مانگ کم ظرف تون خواہش جنت فضول کی کم ظرف تون خواہش جنت فضول کی اور دربار امیر شام کا منظر عجیب ہے زینب کو مل رہی ہے وراست بطول کی اسی امام بارگاہ کے اندر تین جون بروز جمعت المبارک بعد از نماز جمعہ مجلس عذاب بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام منقد ہوگی جس میں علامہ عزر عباس حیدری آف گجران والا زاکر اہل بیعت اون شجر اور زاکر اہل بیعت امران حیدر گل آف لاہور خطاب فرمائیں اختتام مجلس شبیح زل جناب رامد ہوگا اب آپ کے سامنے فخر زاکرین حرف آخر کے طور پر شبیح زل جناب رامد کروائیں گے دعوت سخن دیتا ہوں جناب ناہید عباس جگ اور پاکستان برائے خشنودی قائم آل محمد بلانتر سلاوات میں کوئی پڑھنا نہیں صرف حاضری دکھاتے رہی کھڑویاں اے سال سواب دی مجلس ایک باری اللہ حمد ترائیواری کل شریف اور ترائیواری دروش شریف پڑھ کے مرہوم مقفور نصار حسین شاہ یا جتنے انہوں دے چلے گئے جتنے مومن دنیا تو چلے گئے حد آل محمد کر کے انہوں دے روح نو سواب پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم